اسلام علیکم جی سب کیسے ہیں اللہ سے امید ہے جی سب ٹھیک ہوں گے ہم سب بھی بلکل ٹھیک ہیں تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں بڑا سپیشل قسم کا چنے کی دال کا رائتہ جو کہ گرمیوں میں بہت تھنڈک والا ہے اور شگر کے مریضوں کے لیے بہترین ہے جس کے لیے میں نے لے لیا جی دو کپ دہی دہی ہمارا فل تھنڈا مزے دار ہونا چاہیے اور یہاں پہ کچھ ویجی ٹیبلز میں نے چاپ کر لیا ہے جس میں میں نے لے لیا ہے دو کھیرے ان کو دیکھیں میں نے بریگ بریگ کٹ لیا ہے اس کے بعد میں نے یہ لال والی گاجر ایک لے لیا ہے اس کو بھی میں نے چاپ کر لیا ہے ایک میڈیم سائز کا پیاز ہے اس کو بھی میں نے بریگ بریگ کٹ لیا ہے اور یہاں پہ لیا ہے جی میں نے ایک درمیانے سائز کا ٹماتر اس کو بھی میں نے چاپ کر لیا ہے اس کے بیج نکال لیا تھے یہاں دو ہری مرچے ہیں ان کو بھی بریگ چاپ کر لیا تھے اور یہ ہے جی ہرا دھنیا اور یہ ایک اورنج والی جو گاجر وہ بھی لے لیا ہے سارا کچھ لیا کے تو سی انہوں نے اچھا جا کٹنگ کر لینا اور دال چینکی میں نے لے لی ہے اس کو بس اتنا ہی گلانا ہے اس کو بہت ہلوے جیسا نہیں گلانا ورنہ وہ دہی میں میش ہو جائے گی تو یہ بالکل سافٹ سی گلی ہوئی دال ہے تقریباً ایک پیالی ابلی ہوئی دال کی ہے یہ جی روسٹڈ زیرہ ہے چھوٹا چائے کا چمچ نمہ کا چھوٹا چائے کا چمچ کالی میرچے چھوٹا چائے کا چمچ اور چاٹ مسالہ چھوٹا چائے کا چمچ مسالے ہم نے اس میں لائٹ ہی رکھنے تاکہ ویجی ٹیبلز کی خوبصورتی نظر آئے دہی کو زیادہ کلر نہیں دینا اور لیں جی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ دہی جو ہے نا میرا فل تھنڈا چھوٹا چھوٹا لیبل کی ہلکی ہلکی اس میں آئس بھی تھی یہ چنے کی ڈال ہم نے اس میں ڈال دی ہے اور یہ پاوڈر مسالے جو ہیں یہ بھی ہم نے اس میں شامل کر دینے ہیں انشاءاللہ یہ آپ بنائیں گے نا یاد کریں گے کہ کتنی مزے کی یہ ریسپی ہے اور اب جو ہیں ساری ویجی ٹیبلز جو ہیں یہ ہم نے بسم اللہ پڑھ کے اس میں ڈال دینی ہے یہ بڑا ہی ہیلڈی رائیتہ ہے اور ڈاکٹر تو ویسے شوگر پیشنٹس کو کہتے ہیں جی چنے کھائیں روسٹڈ چنے کھائیں بیسن کھائیں چنے کی دال کھائیں تو میں نے سوچا یہ ایک نیو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ آپ نے پہلے کبھی نہیں بنایا ہوگا لیکن بنا کے ضرور دیکھے گا بڑا ہی شاندار اور مزے دار بنتا ہے تو دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کلر اور ویجی ٹیبلز اور دال تہی سب کچھ مکس کر کے زبردست قسم کا ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے مکس کر کے آپ اس کو جی ایک آپ کا یہ پروپر پورشن بن جاتا ہے آپ اس کو دوپیر میں ایک پیالی لیں یا رات میں کھائیں یا شام کو چار بجے کھائیں تو اس میں غزائیہ سے دی رائیت آئیے لو جی سار اب مکس ہو گئے اور ماشاءاللہ زبردست لگ رہے اب اس کو ہم کرتے ہیں ڈیش آؤٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اللہ کی قدرت ہے اللہ نے اتنی اچھی نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں اتنے سبزیاں پھل فروٹ جو کچھ مطلب کہہ لو کہ جتنا اس کا شکر ادا کر سکیں اتنا ہی ہے تو آپ یہ ضرور بنائیں ضرور کھائیں آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور جو لوگ ہمارے چینل پہ نئے ہیں جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پہ مل سکے اور اس کے بعد ہم بہت مزے مزے دار اور ریسپیز بھی لے کے آئیں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اپنا بہت سارا خیال رکھیں جی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ سب کو صحت دے زندگی دے تاندرستی دے اللہ حافظ اللہ حافظ